اسلام علیکم دیسے ہیں عبیبا رحمان بیگ اگر آپ اپنے بجلی کے بلو میں بے تہاشا سیونگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ بجلی کے یونٹس بہت زیادہ مہنگی ہوگئے ہیں آپ ایسے طریقے سے بجلی کی بچت کر سکتے ہیں جو جائز طریقے ہو جس میں کسی بھی قسم کا کوئی کسی بھی بندے کو نقصان نہ ہو ون ون سیچویشن ہو ہر بندے کے لیے آپ کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے پوری کلٹری کے لیے اور حتیٰ کے پوری دنیا کے لیے تو یہ میں میٹھڈ آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اس سے آپ بجلی کے بلو میں بہت زیادہ کمی کر سکتے ہیں اور سیونگ کر سکتے ہیں سولر آپ نے لگایا ہے وہ تب بھی آپ کو بچت ہوگی اگر آپ وابڈا کے اوپر ہیں تب بھی آپ کو بچت ہوگی ایک چیز آپ نے ذہن پر رکھنی ہے کہ جو فریج اکثر لوگ یہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ رات کے ٹائپ اور یہ بات سچ بھی ہے کہ 6 سے 11 بجے تک ہے جو ٹائپ ہوتا ہے پیک آورز ہوتے ہیں اس کے اندر جو بجلی کا یونٹس ہے وہ ڈبل سپیڈ سے چلتا ہے یعنی اگر بسال کے طور پر دن کے ٹائم آپ کا جو فریج جانا وہ اگر ایک یونٹ خرچ کرتا ہے تو شام 6 سے 11 بجے جو فریج جانا وہ دو یونٹ خرچ کرے گا اتنی ٹائم میں جو کا سپیڈ تیز ہو جاتی ہے میٹر کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ 6 سات جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں 6-7 چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو آپ کو کافی زیادہ بچت ملے گی اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے اب چلیں جی ویڈیو شروع کر لگتے ہیں آپ کو اتنا پتا نہ چیئے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو فریج یوز کرتے ہیں وہ درمیانے سائز کا فریج ہوتا ہے اور اس درمیانے سائز کا فریج ہے وہ 5 گھنٹے کے چلے تو ایک یونٹ خرج ہوتا ہے دن کے ٹائم اگر آپ دن کے ٹائم دیکھتے ہیں صبح 6 وجے سے لے گے راج 6 وجے تک جو دن کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وجہ اگر آپ کا فریج چلتا ہے 5 گھنٹے تو ایک یونٹ خرج ہوگا یعنی 1 گھنٹے کے اندر 0.2 یونٹ یعنی پانچھوں حصہ یونٹ کا خرج ہوگا 1 گھنٹے کے اندر یہ آپ کو پہلے تو فارمولا بتانا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ پورا مہینہ جب آپ یوز کرتے ہیں تو دن میں تقریباً کم سے کم آپ کا فریج چلتا ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے چلتا ہے 10 سے 12 گھنٹے بند رہتا ہے بند اس طرح رہتا ہے کہ تو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے نا آپ کا وہ جب دیکھتا ہے کہ کولنگ ایک حد تک پہنچ گئی ہے تو آٹومیٹکلی وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور مہینے کے آپ کے 60 سے 70 یونٹ آپ کو پڑھتے ہیں عام طور پر تو 60 سے 70 یونٹس کو آپ نے کم کر کے 30 سے 40 یونٹ کیسے کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس میں 2 گھنٹے کے لیے آپ نے فریج بند کر دیں چاہے 6 سے 8 کر دیں چاہے 8 سے 10 کر دیں یا اسی طرح کا 9 سے 11 کر دیں اس طرح کو ٹائم رکھیں اس میں 2 گھنٹے کے لیے آپ فریج بند کر دیں گے تو آپ کے فریج کے اندر اگر کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے نا for example کوئی گوشت پڑا ہویا ہے یا دودھ پڑا ہویا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر اگر فریج بند بھی رہے تو خراب نہیں ہوگا دودھ ٹھیک ہے 2 گھنٹے کے لیے آپ نے فریج بند کر دیں گے دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈور ربڑ ہے نا وہ آپ نے چیک کرنی ہے کہ ربڑ آپ کی بالکل انٹیکٹ ہونی چاہیے ربڑ کہیں سے بھی اتری ہوئی نہیں ہونی چاہیے اس سے ہلکا سا بھی مطلب کولنگ جو ہے نا باہر نہ نکلنی چاہیے آپ اردگیت حاصل لگا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے دروازے کے ساتھ کہ کہیں سے کولنگ باہر تو نہیں نکل رہی تو کولنگ آپ کی آپ کے فریج کی کولنگ بالکل باہر نہیں نکلنی چاہیے یعنی ربڑ آپ کے پاس اگر پرانی ہے تو اس کو نہیں لگوالے فریج والے سے جا کے مطلب ایک مطلب گم کہہ لیں یا کوئی بھی الفی ٹائی چیز ہوتی ہے اس سے وہ جوڑ دے گا آپ کو نمبر تھرڈ آپ نے جو فریج ہے نا اپنے گھر کا جو بھی فریج ہے وہ اس کو ایک دوار سے ایک فٹ دور رکھنا ہے آپ نے بالکل دوار کے ساتھ نہیں لگانا ہے ایک فٹ دور رکھنا ہے چوتھی چیز آپ نے اپنا فریج جو ہے نا چولے سے کم از کم تین سے چار فٹ دور رکھنا ہے نزی کا اپنے نہیں رکھنا جتنی دور ہو سکے اتنی دور رکھیں جو آپ کا کوکنگ رینج ہے یا آپ کا سٹوو ہے یا آپ کا چولہ ہے یا جو بھی آپ ہوگ کہتے ہیں خود کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو اور یہ بھی کوشش کریں کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنا فریج ٹی وی لاؤنج کے اندر رکھیں کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں تھنڈک ہو جہاں ہوا آتی جاتی ہو ٹھیک ہے جی یہ چیز ہوتی پانچھوان مطلب وہی پوائنٹ ہے کہ ایسی جگہ پر رکھیں کھرکی والی جگہ ہو جہاں سے ہوا چل رہی ہو اور کھلی جگہ پر رکھیں ایک فٹ دیوار سے ہٹ کے رکھیں اگلی جو چیز اگلا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی چھت کے اوپر ہیٹ پروفنگ کیمیکل نہیں ہوا ہوا تو آپ ہیٹ پروفنگ کیمیکل لازمی کروائیں اپنی چھت کے اوپر دو تین ہزار یا میکسیم پانچ ہزار پر لگیا پلاسٹر و پیرس آپ نے لینا ہے وائٹ کلر کا ایک کیمیکل ہوتا ہے آپ کو ایک بوری مل جائے گی پلاسٹر و پیرس کی یہ کلوز کے حساب سے آپ کو مل جائے گا بزار سے وہ پچاس ہٹر پر کلو ہوگا وہ آپ پلاسٹر و پیرس لانا ہے آپ نے بڑی پیکنگ میں لے لیں دس کلو کی پیکنگ میں اور اس کے ساتھ وائٹ سیمنٹ مکس کر لیں یا کوئی اور چیز پینٹ مکس کر لیں ویتر شیلڈ مکس کر لیں اس کو کر کے آپ نے چھت کے اوپر اوپر والی سائٹ پر آپ نے یہ ہیٹ پروفی کیمیکل کروا لینا ہے یا اخباروں میں آپ دیکھیں مختلف ویت سائٹ سے اوپر آپ کو ہیٹ پروفی کیمیکل والے بندے مل جائیں گے وہ پندرہ روپے سے لے کے بیس روپے فٹ کے سافت سے آپ کو ہیٹ پروفی کیمیکل چھت پر کر دیں گے دو سے تین سال کا آپ کو ورانٹی بھی دیں گے وہ ہیٹ پروفی کیمیکل کروانے کا آپ کو یہ advantage ہوگا آپ کی چھت بہت زیادہ تھنڈی ہو جائے گی دس ٹگری سینٹی گریڈ آپ کا کم ہو جائے گا ایسی کی بھی بچت ہو جائے گی ایسی کے بلو کی بچت ہو جائے گی اگر آپ نے سولر لگوایا ہے سولر میں بھی آپ کو بچت ہو جائے گی اور اگر لوڈ شیڈنگ ہے تب بھی آپ کا کمرا ڈھائیڈ تھنڈا رہے گا اگر آپ ہیٹ پروفی کیمیکل نہیں کرواتے ہیں تو آپ کا اگر چھت پر کمرا ہے ٹاپ فلور کے اوپر تھرڈ فلور ہے یا سیکنڈ فلور ہے تو آپ کا کمرا ایسے ہو گیا جیسے تندور ہے لیکن اگر آپ اپنے چھتے کے اوپر وائیڈ کلر کا بیڈر شیڈ پینٹ کرواتے ہیں یا ہیٹ پروفی کیمیکل کرواتے ہیں تو آپ کا جو کمرا ہے وہ بہت تھنڈا ہو جائے گا اس کے پر ایسی بھی زیادہ دیر نہیں لگانا پڑے گا دو گھنٹے آپ اسی لگائیں گے تب بھی چوبیس گھنٹے آپ کا کمرا تھنڈا رہے گا یہ چیزیں آپ نے کرنی آپ کو ایک اور میں بات کرنی تھی اگر آپ سولر انسٹال لگوانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی چھت کے لیے تو دیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتایا دو کلو وارٹ سے لے کے بیس کلو وارٹ تک کے سسٹم اگر آپ نے پاکستان کے کوئی بھی شہر میں لگوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں اور جو لوگ سولر کے انسٹالرز ہیں سولر کے الیکٹریشن ہے جن کا تجربہ ہے اور وہ اچھے ریٹس کے اوپر ہمیں سولر پینل لگانا چاہتے ہیں ہمارے کلائنٹس کے لیے تو وہ بھی نیچے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پہ ڈسکرپشن کے اندر ای میل ایڈریس ہے وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ فیس بک پہ رابطہ کر لیں انسٹرگرام پہ کر لیں لنکڈن پہ کر لیں ٹوٹر پہ کر لیں یا کمنٹ باکس میں لازمی ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے حصہ سے رابطہ کر رہا اور الیکٹریشن کے لیے ہمارے پاس بشوار